اسلام علیکم آج کی حقیقت کے ساتھ میں ہوں کرم علی سعیدی اور آج کی حقیقت یہ ہے کہ جیسا کہ آپ سب کو بتا ہے بائیس اگیس دو ہزار بائیس سے پاکستان میں مسلسل بارشوں کی وجہ سے سلاب نے تباہی مچا دیا ہے کئی ہزار لوگ بے گر ہو گئے ہیں اور اس کے بعد آپ سب لوگ دیکھ رہے تھے مختلف ٹی وی چینلز میں کہ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کی جانب سے لائف ٹرانسمیشن میں سلاب زدگان کے نام پر فانٹ اکھٹا کیا جا رہا تھا لیکن بدقسمتی سے آج سلاب آنے کے دو مہینے بعد بھی سلاب متاثرین کھلے آسمان کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں وفاقی حکومت کی جانب سے جو سلاب زدگان کے نام پر فانٹ اکھٹا کیا گیا تھا ان پیسوں سے وفاقی وزارہ مختلف ممالک میں ایشیاں مار رہے ہیں دورے کر رہے ہیں وزیراعظم صاحب بھی ماشاء اللہ شاید انہی پیسوں سے عمر کر کے آ گئے ہیں ان کو مبارک ہو اور صوبائی حکومت کی طرف سے جو فانٹ اکھٹا کیا جا رہا تھا سلاب زدگان کے لیے وہ شاید سیاسی جلسوں میں اڑا دیے گئے کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ دو مہینے بعد آج بھی ملک کے مختلف علاقوں میں سلاب متاثرین کھلے آسمان کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں تو درخواست یہ ہے کہ اگر پاکستانی حکومت کے پاس پیسہ نہیں ہے صوبائی اور وفاقی حکومت کا اگر خزانہ خالی ہو چکا ہے تو جو آپ لوگ لائف ٹرانسمیشن میں بیٹھ کر سلاب متاثرین کے نام پر فانٹ اکھٹا کر رہے تھے اس وقت ماشاء اللہ صوبائی حکومت کے پاس بھی بڑے پیسے آ گئے تھے لوگوں نے بڑی امداد دی تھی اور وفاقی حکومت کو بھی لوگوں نے سپورٹ کیا تھا سلاب متاثرین کے لیے پاکستان کے مختلف شہروں سے اور پاکستان سے باہر رہنے والے تمام لوگوں نے بڑھ چڑھ کر اس نیکی میں حصہ لیا تھا لیکن بدقسمتی سے آج بھی سلاب متاثرین اسی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں تو درخواست یہ ہے کہ جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کے اوپر کوئی سعودہ نہ کرے جو حقیقت کی بات ہے وہ آپ لوگ کھل کے آ کے کریں میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پہنچائے جو زمدران ہیں ان تک پہنچانے کی کوشش کریں تو یہ تھی آج کی حقیقت اور اس حقیقت کے ساتھ جو جو لوگ اگری کر رہے ہیں وہ اس ویڈیو کو آگے شکر کریں